ہاں جی دوستو ویلکم بیک ٹو سنگ لوگز آج بابا جی نے جمو وچ پروگرام کیتا کوشن انصر سا پروگرام سی اس تو پہلا پاتھی جی نے ادھے کانڈے تک ساسنگ فرمایا ساسنگ کرتا جی نے تے بابا جی نال بیٹھے سی اس تو بعد کوشن انصر ہوئے پھر اس تو بعد درشن اور دوستو آج وہاں جب جمو میں سینٹر میں بابا جی درشن کے لیے آئے تو ایک لٹکا بھاگ کر ان کی کار کے پاس پہنچ گیا تھا بہت تیزی سے تو سیوہ داروں نے اسے پکڑا اور سب سے پیچھے بٹھا دیا تو ایسی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے ایک بار بھی جب دو سال پہلے جمو میں سسنگ ہوا تھا ایک سال یاں ڈیٹھ سال پہلے تو وہاں لنگر یاں کینٹین میں ایک بی بی جی بابا جی کے پاس ایسے ہی آگئی تھی شاید آپ کو یاد ہو تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تو وہ لٹکا کون ہے وہ بھی کمینڈ کر کے بتا سکتا ہے بھائی جو کی اس نے گلتی کی آپ کو پتا ہے بابا جی کو ڈسپلین پسند ہے تو پلیس وہ بنائے رکھنا چاہیے تے اج جو جو کوشننسز ہوئی وہ شارٹ ویشٹ آرڈینال شیئر کتے جانگے پہلو کوشن اس پرکار ہے ایک لٹکے نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی میرا من بھجن سمن میں نہیں لگتا میرا دھیان فرمایا کہ بیٹا کارن کرون والا تا او مالک ہے سب سکداتا رام ہے دوسر نہ ہی کوئی اپا نے تابہ سودہ پانا مان کے بیٹھنا ہے باقی یو دی موج ہے اگلا سوال ایک ششتہ نے کیا کہ بابا جی مجھے اپنے باپ پہ بہت مان ہے آج میں آپ سے کچھ سننا چاہتی ہوں بابا جی نے اس پر فرمایا بیٹا ہے تو کرموں کا حساب کتاب انت میں تو اس کا حکم چلے گا نا ایک کو نام حکم ہے نانک ستگردیا بھجائے جیو ہمیں من کے دین ہو کے نہیں چلنا ہے آگے اس لٹکی نے پھر کچھ کہا تھا پھر بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا باپ تو مالک ہے میں کوئی اتنا بھی بھوڑا نہیں ہو گیا ہوں جو آپ مجھے باپ کہہ رہی ہیں میں تو آپ کے بیٹے جیسا ہوں تو سنگت اس پر بہت ہسی بابا جی نے فنی وے میں کہا تھا اگلا سوال بابا جی میں زندگی میں کوئی ڈیزن نہیں لے پاتا بابا جی نے فرمایا آگے بڑھنا ہے نیش خوشن بابا جی شادی کے بعد مجھے یہ بیماری ہو گئی لوگ کہتے ہیں کہ تُو اس دیوتا کے پاس جا تُو ٹھیک ہو جائے گی بابا جی نے اس پر فرمایا کہ بیٹا انسان کمزور ہے جب اسے سہارا نہیں ملتا تو یہ باہر کے سہارے ڈونٹا ہے یہ نہیں کہ آپ کی کوئی قسمت بدل سکتا ہے جو ملے گا آپ کو وہ اپنی قسمت کا اگلا سوال بجن سمن کے رگارڈنگ تھا کہ بابا جی اگر ہم نامدان سے پہلے بجن سمن میں بیٹھیں تو کیا نامدان کے بعد وہ سماں بجن سمن میں جڑے گا بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے گنتی میں نہیں پڑنا ہے آپ نے بس کرنا ہے نیش خوشن بابا جی جو میں آپ سے وعدے کرتی ہوں تو کیا آپ وہ سنتے ہیں بابا جی نے فرمایا کہ اگر میں آپ کی باتیں سننے لگ گیا تو مجھے تو وقت ہی نہیں ملے گا یہ بی بیوں کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی تو سنگت اس پہ ہسی اگلا کوشن بابا جی شادی کے بعد پتی کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے نامدان لیا ہے تم کو بھی وہی سے لینا ہے تو بابا جی میرا من نہیں کرتا ہے بابا جی نے کہا کہ مقصد ہمارا صرف مالک سے ملنا ہے میں نہیں کہتا کہ یہاں سے نامدان لو یہاں وہاں سے لو آپ کو جیسا اچھا لگتا ہے آپ ویسے کرو اب جیسے ہم سرکاری سکول میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ سکول میں جاتے ہیں مقصد تو ہمارا پڑھنا ہوتا ہے نا اسی طرح اگر مالک سے ملنا ہے یا کوئی وی راستہ ہو ہر راستہ ایک جیسا ہے اگلا سوال کسی نے ڈپریشن پہ پوچھا کہ ابا جی ڈپریشن بہت ہو جاتا ہے بابا جی نے فرمایا کہ اب ڈپریشن کیا ہے اگر ہم من پہ اس سے زیادہ بھوج ڈال دیں گے تو وہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے اب جیسے کمپیوٹر کی ہارڈکس میں اس سے زیادہ ڈاٹا ڈالیں گے تو کیا وہ چل پائے گا نہیں اسی طرح جب ہم من کے اوپر زیادہ بھوج ڈالتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے اگلا سوال بابا جی جیسے آپ سسنگ میں مثال دیتے ہیں کہ بچے نے اپنے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور وہ بھرے میلے میں باپ کی انگلی چھوڑ دیتا ہے لیکن باپ تو انگلی پکڑ سکتا تھا نا تو بابا جی نے اس پر فرمایا کہ انگلی صرف بچے نے چھوڑی ہے باپ نے نہیں باپ اس کی عوستہ کو جانتا ہے باپ کا درجہ الگ ہے اور بچے کا درجہ الگ ہے اگلا سوال بابا جی جو مورتی پوجہ کرتے ہیں ان کا کیا اس چھوٹکارہ ہو سکتا ہے بابا جی نے کہا کہ مقصد ہمارا کیول مالک سے ملنا ہے جیسے مرضی ملے میں نہیں کہتا کہ آپ نے یہاں جانا ہے یہاں وہاں نہیں جانا مقصد ہمارا کیول مالک سے ملنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہم باہر مکھی سادن اپناتے ہیں جب ہمیں اصل عوستہ کا پتہ لگ جائے گا تب ہم صرف اس میں لگیں گے اگلا سوال ایک وکلانگ لڑکے نے کیا کہ بابا جی میں بیاس جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی بیاس لے کے نہیں جانا چاہتا سیوہ میں بابا جی نے فرمایا کہ میں کہہ دوں گا بیٹا آپ کو لے جائے کریں گے اور بھی اس نے کافی باتیں کی تھی اگلا سوال بابا جی میں ماں واپ کی قابل بچی بننا چاہتی ہوں بابا جی نے فرمایا کہ قابل بچے اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ماں واپ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو جتنا ٹائم آپ ماں واپ کے ساتھ سپینڈ کریں گی تو اس سے زیادہ ان کو اور کیا چاہیے اگلا سوال بابا جی ایک مرید کا رشتہ اپنے مرشد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تاں کی وچھوڑا نہ ملے بابا جی نے کہا ہر ایک چیز کا دائرہ ہوتا ہے اگر ماں اپنے بچے اسے زیادہ پیار کرے اور اتنا زیادہ پیار کرے کہ اسے گھر سے بھی نہ نکلنے دے تو بچہ ریائکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جب ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں تو پھر ریائکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمیں لفظوں میں پیار جاہی نہیں کرنا ہمیں کرنی میں ظاہر کرنا ہے ایک ہی وینٹی کی جاتی ہے کہ بھجن سمرن اگر ہم بھجن سمرن کریں گے تو تب ہی تو مالک سے پیار بڑھ پائے گا اگلا کوشن ایک لڑکی نے کہا تھا کہ بابا جی گیر سسنگی کی بات اس نے کچھ کی تھی تو بابا جی نے اس پر فرمایا کہ سسنگی اور گیر سسنگی کیا ہوتا ہے ہم نے یہ نئی دیواریں کھڑی کر لی پھر بابا جی نے اسے بڑے مہارات جی کا ادھارن دیا کہ جب انہوں نے اپنے تینوں بہنوں کی شادی کی تھی تو تینوں نون سسنگی تھے تو ہمیں یہ دیواریں نہیں کھڑی کرنی بس انسان اچھا ہونا چاہی اگلا سوال بابا جی جیسے کئیوں کو نامدن نہیں ملا پرسوں تو وہ بہت بہاوق ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا سندیش ہے بابا جی نے فرمایا مقصد ہے کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں سیوہ دار بولتے ہیں کہ ابھی تھوڑا اور وقت انتظار کرو یہ جو راستہ ہے پرمارت کا یہ نبھانے کا راستہ ہے کرنی کا راستہ ہے اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہے نا جی سکیے تے نا مریے اے اگن برہو دی جاری اے اگن برہو دی جاری برہو دی جاری